جیسری کرشنا دوستو ماں کا گھر کہنے میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو جیرو اور ایک نمبر کی یہ بالگوپال جی کی ڈریس بنانا سکھاؤں گی یہ میں دو کلر کیون سے بنا رہی ہوں یہ چولی میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بنانا سکھایا ہے اس کا لنک میں ڈسپکشن بوکس میں ڈال دوں گی چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں اس میں میں گرین کلر کا دھگا اٹیچ کروں گی سلپ سٹچ سے اسے اٹیچ کریں گے اور اس میں پانچ چین بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ ہم نے پانچ چین بنا کے نیچے سے چار چھوڑنی ہے ایک دو تین چار چار چھوڑ کے ہم پانچویں چین میں اس کو اٹیچ کر دیں گے پھر سے ہم پانچ چین بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ نیچے سے چار کو چھوڑیں گے ایک دو تین چار اوپر ہم نے پانچ چین بنائیں گے نیچے سے ہم نے چار کو چھوڑنا ہے پھر سے ہم پانچ چین بنائیں گے نیچے سے ہم نے چار کو چھوڑنا ہے اس طرح سے پورے راؤنڈ پر کام کریں گے یہ ہم لاشٹ پر آ گئی ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ نیچے ہمارے لاشٹ میں پانچ بچے ہیں تو پانچ پر ہی اٹیچ کر دیں گے یہاں پر ہمارا ایک ایک ایکسٹر ہے یہ ہمارا ڈیجائن کا ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے پھر ہم ایسے اس لیے فٹ سے اٹیچ کریں گے دبل کروسیا بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ ہم نے پانچ ڈبل کروسیا بنانا ہے اب ہم دو چین بنائیں گے پھر سے ہم پانچ ڈبل کروسیا بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ ہمارے ڈبل کروسیا ہو گئے اور ایک ہم نے سلپ سٹیچ سے پھر سے اٹیچ کرنا ہے اسی چین میں یہ ہماری ایک پتی بن گئی اب ہم اس سے اگلی چین میں بھی سی طرح کریں گے پہلے سلپ سٹیچ سے اٹیچ کریں گے پھر پانچ ہم نے ڈبل کروسیا بنانا ہے موسیقی 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 یہ ہم نے پانچ ڈبل کھروسیاں بنا لیا اب دو چین ڈال لیں گے پھر سے ہم نے پانچ ڈبل کھروسیاں بنانا ہے یہ ہمارے پانچ ڈبل کھروسیاں ہو گئے پھر سلپسٹ سے اٹیچ کریں گے یہ ہماری دوسری بھی پتی بن گئی اس طرح سے ہم پورا راؤنڈ کمپلیٹ کریں گے یہ ہمارا پورا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم دوسری کلر کا تھاگہ لگائیں گے یہ ہمارے بیچ میں سے تھاگہ لگانا ہے یہ ہم نے بلکل پتی کے بیچ میں سے اٹیچ کر لیا اب ہم ڈبل کھروسیاں بنائیں گے یہ ہم نے تین کے دو کرنے ہیں دو کا ایک نہیں کرنا پھر دوسرے میں سے ایسے کریں گے پھر تیسری بار پھر سے ہم نے ایسی کرنا ہے ہم نے یہ کمپلیٹ نہیں کرنا ڈبل کھروسیاں یہ دیکھئے ہماری یہ چار دھگے ہو گئے اب ہم پانچ بھی بار پھر سے کریں گے یہ ہمارے پانچ ہو جائیں گے ہم نے پھر سے ڈبل کھروسیاں بنائیں گے ہم نے بنانا ڈبل کھروسیاں ہے پر اس میں تین کے دو کرنے ہیں دو کا ایک نہیں کرنا یہ ہمارے چھے ہو گئے ایک بار اور کریں گے یہ ہمارے سات بار ہم نے ڈبل کھروسیاں ڈالا اور ہمارے اوپر سات یہ فندے بن گئے یہ ساتوں میں سے ہم کھروسیاں کو نکال دیں گے اس طرح سے اور پھر دو کا ایک کر دیں گے اس کے بعد اسی میں ہم نے ایک بار پھر سے سلپ سٹچ سے اٹیج کرنا ہے یہ ہمارا اس طرح کیسے بن گیا اب یہیں پر اسی چین میں ہم نے سلپ سٹچ سے اٹیج کر دیا ایک بار پھر سے دیکھئے ہم نے اس کو اسی چین میں سلپ سٹچ سے اٹیج کرنا ہے یہ ہمارا اس طرح سے بن گیا اب ہم نے دوسری پتی پر بھی ایسی بنانا ہے بیچ میں ہم چین بنائیں گے یہاں پہ بنانا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ہم نے چھے چین بنالی اور دوسری پتی پر اٹیج کریں گے پھر سے ہم نے ایسی ڈبل کھروسیاں بنانا ہے یہ ہمارے تین کے دو ہو گئے ہم نے ایک نہیں کرنا ہم نے اس طرح سے اس میں سات بار ڈبل کھروسیاں ڈال لیں گے اور تین کے دو کرتے رہیں گے ہمارے اوپر سات فندے آ جائیں گے یہ ہمارے چھے ہو گئے ایک ہوڑ ڈال لیں گے ہم یہ سات فندے ہو گئے اب ہم نے سات کا ایک کرنا ہے پھر سے دو ایک کریں گے اور لاسٹ میں ہم سلپ سٹیس سے پھر سے اٹیج کریں گے پھر ہم نے اس کے بعد پھر سے چھے چین ڈالنی ہے یہ ہمارا اس طرح سے بن جائے گا چھے چین ڈال کر پھر اس سے اگلی پتی میں اٹیج کریں گے اس طرح سے ہم اپنا پورا راؤنڈ کمپلیٹ کریں گے یہ ہم لاسٹ پر آ گئے ہیں ہم نے بلکل جی جگہ سے شروع کیا تھا وہیں پر اٹیج کر کے اس کو راؤنڈ کو ختم کریں گے یہ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا یہ ہمارا ڈیجائن کا تیسرا راؤنڈ تھا اب ہم پھورتھ راؤنڈ پر آ گئے ہیں اس دھگے کو ہم نے کٹ کر نکال دیا یہ اس طرح سے بن کر دکھائی دے گا اب پھر سے گرین دھگا اٹیج کریں گے ہم نے یہ یہاں بھی بیچ میں جو چین بنائی ہے وہاں پر اٹیج کرنا ہے ایسے سلپ شیس سے اٹیج کریں گے جو ہمارا یہ اٹیج کر رہا ہوا دھگ گیا ہے اس کو بھی ہم بیچ میں لے لیں گے اس طرح سے اور ڈبل کھروسیا بنائیں گے ایک دو تین جار پچ چھے سات ہم نے سات بار ڈبل کھروسیا بنائی ہے اب ہم چین ڈال لیں گے ایک دو تین ہم نے تین چین ڈال لی پھر سے ڈبل کھروسیا بنائیں گے چین ڈبل کھروسیا بنائیں گے چار چار پانچ چھے اور ایک سات یہ ہمارا سات بار ڈبل کھروسیا ہو گیا اب ہم سلپ سٹیچ سے اٹیج کریں گے یہ بھی ہماری ایک پتی کی سیپ بن گئی لاشٹ میں سلپ سٹیچ سے اٹیج کریں گے اب ہم نے اگلی پتی میں جانا ہے تو اس کے پچھے سے جائیں گے جو ہم نے پہلے راؤنڈ والے پہ اس کو اوپر کی طرف سے اٹھائیں گے اور ایسے کرنے یہ اس طریقے سے ہمارا بیچ میں آ جائے گا پھر ہم سات پار ڈبل کھروسیا بنائیں گے یہ سات پار ڈبل کھروسیا بنا لیا اب ہم تین چین ڈال لیں گے یہ تین چین ڈال لی پھر سے ہم سات پار ڈبل کھروسیا بنائیں گے ایک چین میں ہم نے سات بار ڈبل کھروسیا بنانا ہے پھر تین چین بنانی ہے پھر سات بار ڈبل کھروسیا بنانا ہے یہ ہمارا سات بار ہو گیا اب سلپ سٹیچ سے اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری یہ پتییں بن جائیں گے اس طرح سے ہم پورا راؤنڈ کمپلیٹ کریں گے یہ ہم نے پورا راؤنڈ کمپلیٹ کر لیا ہے اب لاشٹ میں ہم دیکھیں اٹیچ کیسے کریں گے ہم نے ایسی بیک میں سے اٹیچ کرنا ہے اس طرح دوسری پتی میں کھروسیا کے ڈال لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے ایسی دھاگے کو کٹ کر نکال دیں گے یہ ہماری پتییں بن گئی بابا کلر کا دھاگہ لگائیں گے ہم نے یہ اب یہاں دو پتیوں کے بیچ میں سے اٹیچ کرنا ہے ہم نے یہاں پر سلپ شیس سے اٹیچ کر دیا اس طرح دوسری پتی بھی ہم نے اٹیچ کی ہوئے کو بیچ میں رکھ لیں گے اب ہم ہر ایک چین میں سے لیتے رہیں گے اور دو کا ایک کرتے رہیں گے ہم نے کوئی بھی چین چھوڑنی نہیں ہے ہر ایک چین میں خروسیاں ڈال لیں گے اور دو کا ایک کر دیں گے ہم نے ان پتیوں کے اوپر کناری بنانی ہے یہ ہمارا اٹیچ کی ہوئے دھگا بھی بیچ میں ہی رکھ لیتے ہیں اس سے صفائی اتی ہے یہ ہم بیچ میں چین پر آ گئے ہیں ہاف پر آ گئے ہیں اس میں ہم ایک دو تین چار اس میں ہم نے چار بار سنگل خروسیاں بنانا ہے ہماری تین چین تھی تین چین کے اوپر ہم نے چار بار بنانا ہے اس کے بعد پھر سے ہم ہر ایک چین پر اسی طرح سے کام کریں گے ہر ایک چین پر ہم اسی طرح کام کرتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری ایک پتی پر کام ہو گیا ہم نے ایک پتی پر کناری بنا دی ہم اسی طرح سے اس کے بیک میں سے بھی ایک بار نکال لیں گے اب ہم دوسری پتی پر بھی اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے ہر ایک چین میں سے لیں گے اور اسی طرح سے ہم پورا راؤنڈ پر کام کرنا ہے ہم نے ساری پتیوں پر اس طرح سے کام کریں گے یہ ہم نے ساری پتیوں پر اسی طرح سے کام کیا ہے اب ہم یہاں پر اس دھگے کو اٹیچ کریں گے یہ ہمارا لاسٹ میں ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹنگ کی تھی وہیں پر ہم ختم کر کے دھگے کو کٹ دیں گے اس کو ہم نے بیک سائیڈ سے خروسیے سے ہی اندر کر دیں گے دھگے کو اس طرح سے خروسیے ڈال لیں گے اور یہاں سے اندر کر دیں گے یہ ہمارا ڈیزائن بن گیا اب ہم نے گلے پر بھی کام کرنا ہے بلکل بیچ میں سے دھگا اٹیچ کریں گے اور ایسے ہی سلپ سٹیچ سے اٹیچ کرنا ہے جیسے ہم نے پتیوں پر کام کیا تھا اسی طرح سے کرنا ہے ہم نے یہاں پر ایک ڈبل کرو سیے میں تین تین بار ڈال لائے اسی طرح سے سلپ سٹیچ پر ہم کرتے رہیں گے اب یہاں پر ہم اوپر کورنر پر آ گئے ہیں یہاں پر ہم نے ایک میں سے دو بار ڈالنا ہے ایک اور اسی میں سے ایک بار اور ڈال لیں گے یہاں پر ہم ہمارے یہاں گلے کی سیپ اچھی بن جائے گی ایک میں سے ہم دو بار ڈال لیں گے اور اسی طرح سے آگے ہار ایک چین میں سے پھر سے سلپ سٹیچ کریں گے اسی طرح سے ہم نے پورے گلے پر کام کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بن جائے گا یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم وہیں پر آ گئے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہیں پر کروسیے کو ڈال لیں گے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہاں پر ہم نے دھگے کو کاٹ دیا اس کو ہم جیسے پہلے کیا تھا اسی طرح سے اندر کر دیں گے کھروسیے سے آرام سے اندر ہو جاتا ہے اب ہم نے ان کی باجو پر کام کرنا ہے جس طرح سے گلے پر کیا اسی طرح سے باجو پر بھی کام کریں گے یہاں ہم بیچ میں سے آٹیچ کریں گے سلپ سٹیچ سے آٹیچ کر دیں گے باجو پر بھی ہم نے جیسے گلے پر کام کیا ایسے ہی چاروں طرف دھگا لیتے رہیں گے اور دو کا ایک کرتے رہیں گے ہم نے باجو کے اگے بھی کناری بنانی ہے اس طرح سے پوری باجو پر ہم کام کریں گے یہ ہم نے پوری باجو پر کام کر لیا وہیں پر سینٹر میں آٹیچ کرنا ہے اس کو یہ ہمارا ایک باجو پر کام ہو گیا یہ اس طرح سے دکھائی دے گی بن کر اسی طرح سے ہم دوسری طرف بھی کام کریں گے یہ ہم نے دونوں باجو پر کام کر دیا دیکھئے دوستو کتنی پیاری بالگوپال جی کی ڈریس لگ رہی ہے تو ایک بار جرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ نے ماں کا گھر چینل سسکرائب نہیں کیا ہے سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور سیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں لکھ کر بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جیسری کریشنا رادے رادے موسیقی 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 موسیقی